موسیقی السلام علیکم ناظرین ویڈیو ٹویر آن شو بوجھو تو جیتو میں آپ کی حوست لینہ حارون آج ہیں امانہ مال میں جہاں ہم لوگ بہت زیادہ فن کرنے والے ہیں بہت زیادہ لوگوں سے جو ہے وہ باتیں کریں گے اور آج کا جو ہے وہ ٹالنٹ بھی ہنٹ کریں گے مجھے بہت اچھا لگتا ہے میرے پروگرام میں خاص باز یہ ہے کہ یہ اب بیسیکلی یوت کے لیے نا ایک ٹالنٹ ہنٹ پروگرام ہے اس میں بہت سارے بچے بہت سارے لوگ اپنا کے ٹالنٹ دکھاتے ہیں اور لاہور نیوز کی طرف سے بوجھو تو جیتوں کی طرف سے نام لے کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج جو ہے وہ کون ہمیں خاص کوئی چیز دکھاتا ہے اور مزے مزے کی جو ہیں وہ ریسے بھی جانیں گے تو آئیں لوگوں سے باتیں کرتے ہیں آسام نے کہاں آپ کا نام محمد علی اسلام کیا کرتے ہو اسٹوڈنٹ نے جوب بھی کرتے ہیں میں بھی سٹوڈنٹ جوب کرتے ہیں چلیں مجھے بتائیں جمہوریت سب سے پہلے کس ملک میں مطارف کرائی گئی تھی جمہوریت مطارف کرائی گئی تھی موکریسی موکریسی کرنٹی کوشن پوچھیں کیا کرنٹلی کوئی اور پوچھوں کرنٹلی پوچھیں کرنٹلی کوئی کرنٹلی پوچھوں اچھا جی چلیں مجھے بتائیں کہ چلان ہو ہے ابھی تک آپ کا ابھی تک نہیں ہے الیکٹونک پلا نہیں ہوا پککا یا بھاگے پککا آگے تو نہیں تھے ہاں بھاگے تھے وہ نہ آگے کھڑا ہوا تھا میں گیا تھا آگے نہ وہ بارن کھڑا ہوا تھا وہ پکڑ آتا لوگوں کو لیکن وہ تب آپ کے گھر آجے گی ابھی تک تو نہیں آتی بھائی میرا نہیں تھا پکڑا جائے گا پھر پھر بھی پکڑا جائے گا اچھا چلیں جی کوئی بات دیں کیا سنائیں گے بھائی سنائیں گے سنائیں گے تو جو چھولے پیار سے آرام سے مر جاؤں میں آجا چندہ باہ میں تجھ میں ہی گم ہو جاؤں میں تیرے نام پہ کھو جاؤں میں ویڈی نائس لہار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گفت تینکیو جی نازین ایک اچھا سا سانگ سنا کسی اور سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ملائکہ خان واو کیا کرتی ہیں آپ میں سٹوڈنٹ ہوں تھرڈ یئر میں بی کم تھرڈ یئر میں ہیں چلیں جی مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کیسے آنا ہوا یہاں پہ بس دو چھ ہم نے ملائکہ کزن کی جسے نا ویڈنگ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی ہم نے کہ ایک تو آئیڈیا مل جائے گا دوسرا کچھ اچھا لگا تو بندہ لے لیتا ہے شوپنگ وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم ذرا آئیتے ہیں گوڈ ہو گیا چلیں جی تو آپ کزن کو کیا گفٹ کر رہی ہیں اس کی شادی پر سلامی دیں گی گفٹ بھی دیں گی گفٹ بھی دوں گی یا صرف کھانا کھیں گی نہیں نہیں گفٹ بھی دوں گی اور سلامی وغیرہ تو مممہ دے دیں گی مممہ دے دیں گی ٹھیک ہو گیا چلیں جی سوال کروں ہاں جی چلیں جی مجھے یہ بتا دیں کہ جیسے ہم ہماری آل ایشوز جو ہیں وہ اوپر کی طرف ہوتی ہیں ہم اسکارا بھی ایپلائے کرتے ہیں ہاں جی وہ کون سا پرندہ اور کون سا جانور ہے جس کی آل ایشوز اندر کی طرف گروہ ہوتی ہیں اندر کی طرف گروہ ہوتی ہیں پیکو نائے کدرے موڑنی جیسی آنکھ اس کی تو ایسے پیاری پیاری ہوتی ہیں جی صحیح کی ہے پھر کیا شیئر کروگی میں میکرانی کی ریسی پی کر دوں کیونکہ میں بناتی ہوں سب کو اچھا بھی لگتا ہے ہم سب سے پہلے میکرانی لی اس کو بوائل کیا ساتھ اس میں ٹو ٹیبل سپون اوائل ڈال دیا تاکہ وہ ساتھ لگینا ایک دوسرے کے ساتھ اس کو مکس کرتے گئے چلاتے رہے پہنچے لگ جاتی ہیں اور دوسری طرف ہم نے گارنش کر لینی ہے جسے شملا میرچ ہوگی گاجر بن گوبی اور مطر بغیرہ بوائل کر لینے اس کے بعد ایک طرف کر لینے دوسری طرف ہم نے چکن کے کیوبز میں پیسز کر کے اس کو میکنیٹ کر دیں سویا ساس اور دو چھار مسالوں سے چیلی ساس ہو گیا سویا ساس ہو گیا ان سے اس کے بعد آئل ڈھالا ہم نے بوائل کرنے کے بعد نکال کے ہم نے اس کو ٹھنڈے پانی میں رکھ لینے تاکہ جو میکرونیوں ساتھ نہ ہو لگیں نہ ہو ساتھ اس کو تاکہ الگ الگ ہو جسے سپرٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جب آئل ڈھالیں اس میں جنگر گارلک پیسز ڈال دینا اسے بہت اچھے ٹیسٹ آتا اور سمیل بہت اچھے ہوتی تو جب اس کو جب لائٹ براؤن کلر کا ہوج ہے تو اس میں بیجیٹیبلز ڈال دینا ہے اس میں جساری بیجیٹیبلز ہماری چکن کیوبز ڈال دینا ہے اور اس کے لائوہ اوملیٹ بنا کے اس کے جس طرح فیش کی پیسز کر کے اس کو پھر وہ بھی ڈال کے اچھی طرح مکس کرنے چائنی سال بلیک پیپر سویا چیلی سال آل سوچ ایڈ کر کے بیس میں اچھی طرح اس کو جب ہمیں لگے جیسے گل چکی ہیں اچھی طرح کھانے کے ٹیسٹ کر اس میں تھوڑی سی چھوٹکی چینی ڈال دینا اس سے بھی ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر میکس کر دینا ہے اس کے گارنش سے کر کے جنجر سے یا پھر اس کے اچھپ سے کر اس طرح سے اس کو پیش کر لگتا لگتا ہے لیکن کھانے اس کا ٹیسٹ بھی دار دیکھے کتا سوڑی بناتی ہو ٹائم جسٹ وہ بوائل ہونے اور صرف میکنیٹ بغیرہ کرتے اس میں لگتا باکی بنانا بھاس چلہ میں میرے میرے آرینہ 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 جنت کی بوٹی جنت کی بوٹی آو سر پہ کیا لگایا ہوئے یہ پہلے لوں لوں کہاو کہاو نا ہنسی جا رہی ہے اس کو میں کیا سمجھوں چلو جی مجھے بتائیں کیا کرتی ہیں آپ میں کوکنگ بھی کر لیتی ہوں کپڑی بھی سی لیتی ہوں سوال کروں مجھے بتائیں وہ کون سا جانور ہے جو پیچھے ریکھتا ہے مگر اپنی گردن کو موڑے وغیر گھانے کی ریسپی بتا دیں گے لیتی میں بریانی کی بتاؤں یہ سندھی بریانی ہے اور اس میں سب سے پہلے چکن اور چاول اور ٹماٹر پیاز اور مسالے وغیرہ کے جاتے ہیں اور سب سے پہلے بریانی کا مسالہ بھولا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ چاول ساتھ بوائل ہوتے ہیں اور بوائل ہوتے ہی چکن جیسے اس کے ساتھ چاول کی تے پہلی تے بریانی کی شروع ہوئی اس کے ساتھ پہلے چاول ڈالیں پھر اس کے ساتھ مسالہ ڈالا پھر کوڑ تے لگائیں پھر دوسری تے لگائیں لگا کے اس کے پر پودینہ اور گرہ مسالہ اور لیمبو وغیرہ رکھ کے اس کو دم پہ لگا دیا ٹھیک ہے دم لگانے کم سے کم بیس پچیس منٹ پہ بریانی تیار دم پہ پائچ منٹ کی نہیں ہو جب بردس کیا سنا ہوگے آپ پولم آؤ لکڑی کی کاتی کاتی پہ گوڑا گوڑے کی دم پہ جو مارا دوڑا 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 دم بجا کے دوڑا جب بردس رہوڑ نیوز کی طرف سے آپ کے لے گے رائے تینکیو جی ناج زرین بڑا مزہ آیا کسی اور سو بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کا نام نادیا عبد الموید آپ کا کیا نام ہے جی نیشیس پورو منہ مہا کونچے کلاس میں ہو پور چلیجی مجھے یہ پتا دیں وہ کونسا جاندار ہے جو گوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتا ہے ٹائگر نئیں درپر وہ تو ہے اس کے لائے ہی چلیں برڈ ہے برڈ ہے وہ کاب رائی ٹانسر کلاپیں کرو بھی کیا شیئر کریں گے میں ایک چھوٹا سا بیکنگ ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں نورمیلی ہم لوگ جب گھر میں کیک بیک کرتے ہیں تو کافی ایک سر لوگوں کو شکایت پر ہیتی کہ وہ بہت ہارڈ ہو جاتا ہے تو اگر اس کے بیٹر میں آپ دو سپون کریم ڈال دیں جو گھر میں ملائی ہوتی ہے اور اس کو مکس کر لیں تو وہ بہت سوفٹ ہو جائے گا اور جب کےک دیکھ ہو جائے تو اسے دریکٹلی اوہن سے باہر مت نکالیں اس کو حافی نار اس کو اوہن بن کر کے پڑا رہنے دیں اور اس کے بعد اس کو باہر لی کر رہیں تاکہ اپکا تیمبریچر نورمل ہو جائے تو اسے کےک بہت سوفٹ اور اچھا بنے گا مجھے بردہ اس کیا سنائیں گے سانگ کم آن 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 موسیقی کم آن کم آن سانگ بہت پیاری فیملی تھی بہت مزے آ رہا ہے کسی اور سے بات کرتے ہیں آن سامنے کا ویلکم سلا کیا نام ایسن کیا کرتے ہو سٹوڈنٹ ہو کیا پڑھے ہو میکٹریک آرے میکٹریک میں ہو کیا عمر ہے ایٹھانہ نائی آن جی آچھا چلو چلو جھے ہوں گیا مجھے بتاؤ سامنے دیکھو ٹی وی میں مجھے یہ بتاتے ہیں آپ سے میرا سوال ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جو پیچھے موڑے بغیر ہی پیچھے دیکھ لیتا ہے لائک اپنی گردن نہیں موڑتا مگر اسے پیچھے سب نظر آتا آہ 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 یہاں تم ہی ہو اس زمین سے فلک کے در میں آہاں تم ہی ہو تم ہی ہو بے شما تم ہی ہو جی ناظریم ایک بڑا شاندار سا گانا سنا امید ہے کہ آپ کو بھی بسند آرہا ہوگا اب آپ بھی دیکھیں کہ آج جو ہے وہ سب سے اچھا گانا کون گاتا ہے کسی ہر سے بات کرتا ہے مجھے بتائیں ایک ڈاکٹر نے ایک پیشنٹ کو تین گولیاں دی ہیں تین ٹابلٹ دی ہیں میڈیسن اسے بولا ہے ہر ایک گولی آدھے گھنٹے کے بعد کھانی ہے تو ٹوٹل اس کو گولی کھانے میں کتا ٹائم لگے گا دبائی کھانے میں ایک ٹیپنٹ آدھے گھنٹے بعد کھانی ہے تین دی ہیں تین دی ہیں کتنا ٹائم لگے گا تو بارہ کو سر پیٹ کریں ڈاکٹر نے ایک پیشنٹ کو تین میڈیسن دی ہیں تین دوائیاں دی ہیں ہر دوائی آدھے گھنٹے کے بعد کھانی ہے تو تینوں کو کھانے میں کتنا ٹائم لگے گا ڈیر گھنٹا ٹین میڈیسن کیا شیئر کریں گے میں کوئی ریسپی شیئر کر دیتی چکن کڑاہی بنانا سکھاؤں گی پہلے آپ لوگوں نے چکن لینے اور اس کو ووش کر لیں دین آپ نے کیا اسے کہتے ہیں آئیل لینے آئیل میں آپ نے چکن ڈالنے چکن کو چی طرح آپ نے سوتے کرنے اس کے بعد اس میں پیاس ڈالنے پیاس ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں کتنے کالی مرچے ڈالنی ہے اور ادل رسن کا پیش ڈالنے نمک ڈالنے یہ دال کے آپ نے اسے سٹیم دینا اور دین کیا اسے کہتے ہیں لاس میں آپ نے اس میں تھوڑا آل ڈال کے اس کو کیا اسے کہتے ہیں تھوڑا سا دم دے دینے اس کے بعد کوئلے کا آپ نے اس کو سیک دیتے ہیں دھوان دیتے ہیں تو یہ آپ کی کوئلہ کڑائی تیار ہو جائے گی زبردست لاہور نیوز کی طرح سے آپ کے لئے کی اپسل مجھے بتائیں کہ وہ کونسا جاندار ہے جس کی جو آئیز ہیں وہ اوپر کی بجائے اندر کی طرف ہوتی ہیں جاندار کوئی اینیمل کوئی جانور ہے چلیں برد ہے بتا دیں آل واو تیپنگ کریں اپنے لیے چلیں جی مجھے بتائیں کیا شیئر کریں گے اچھا جی میں تو آپ سے بیوٹی ٹپ شیئر کروں گی اور وہ بیوٹی ٹپ یہ ہے کہ ہر فال سیزن چینج ہو رہا ہے ہر فال کا پروبلم بہت زیادہ ہو رہا ہے سب لوگ کو بڑی اچھی ایک ٹپ میری ٹرائر ان ٹیسٹڈ ہے اگر آپ کا ہر فال بہت زیادہ ہے تو شرسوں کا تیل لیں اور اس کے اندر تیل کا تیل مکس کر لیں اور ان کو نیم گرم کر کے اپنے بالوں کی ٹپس میں بالوں کی ٹپس میں مساج کریں اس کو گھنٹے دیڑ گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد اس کو واش کریں ٹو ویکس میں ہر فال فنش زبردہ سر آپ نے کیسا سنانا ہے سینے سے جو لگی ہے یا کے خواب سی دنیا دکھا کے یہ چلی اپنا بنا کے یہ لگن خواب میں یہاں چلتا مان ساتھ میں اپنے بہار آسمانوں پہ اڑا آجمم پروازے جنون کے فین ہے نا ہمارے بچے یہ بوش رادی ہے نا ماشاءاللہ چلے جی آپ نے کس سنانا ہے ایس نے سنا ہیڈ 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 ویڈی نائس لاہور نیوز کی دوسرے آپ لوگ کے لئے گئے آئی سامنے کام کمالی کماشلہ کیا نام ہے محمدی مران کیا کرتے ہو میں سٹیچنگ کا کام کرتا اوکے چلو جی مجھے بتاؤ خود سٹیچ کرتے ہو سٹیچنگ کا کام یہ لیڈی سوکر ہے شلٹے نہیں ہوتی ہے یہ تھی تب ہمار پڑی ہے ہمار تو نہیں پڑی ہے جب شکردی کرتے تب ہمار پڑتی تھی نہیں نہیں عورتوں کے کپڑے نہیں خراب کرتے نہیں نہیں جب شکردی تیلر تو ہمیشہ کرتے مانو جب خراب ہوتے ہیں ظاہری بات ہے مار تو پڑتی ہے چاند رات پر ایسا ہوا ہے کہ کبھی بس دھکان بند کر کے باگ گئے ہو نہیں نہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا جب مجھے بتاؤ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لیڈیز آخری دین نہیں کپڑے سلوانے کیوں دیتی ہیں زالہ در میرے رش کے کامل تونے پہلی نظر یوں نظر سے ملائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر تونے پہلی نظر یوں نظر سے ملائی مزا آ گیا چاند سی گر گئی کام ہی کر گئی یوں نظر سے ملائی مزا آ گیا زبردست لوگار نیوز کی طرف سے آپ کے لئے کے شکریہ جی نظر سے ملائی مزا آیا یایک بے کا صورہ سابب ہے موسیقی موسیقی موسیقی